ہیلو ایبریون آپ سبھی کا دہینا پس سواگت ہے میں وشجیت سنگھ دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے اوفلائن اگزام کو لے کر دوستو بہت سارے بچوں نے مجھ سے ایک کوشن پوچھا کس طرح اوفلائن اگزام کس طرح ہونے والے ہیں اور کن کن کا ہوگا میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اوفلائن اگزام کو لے کر کہ کس طرح سے اوفلائن اگزام کا پلاننگ چل رہا ہے کس طرح سے ہائی کوٹ نے آرڈر دیا کس طرح سے ان کے لئے تیاری کی جاری ہے سب کچھ میں نے بتایا تھا بہت یہاں پہ ایک کمنٹ آیا مجھے اور کئی سارے بچوں نے کول کر کے بھی پوچھا کہ سر جو ایکس اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی ایکس اسٹوڈنٹ ہیں کیا ان کا بھی اگزام ہوگا اوفلائن اگزام یہ بہت بڑا کوشن بن جاتا ہے میں نے اس کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں نہیں بتایا تھا جس کے کانسے مجھے ایک دوبارہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اوفلائن اگزام کے بارے میں تو دوستو جو ڈیلی ہائی کوٹ ہے اس نے ڈیلی یونیورسٹی کو کیا کہا کہ آپ آفلائن اگزام کر رہا ہو بہت سارے بچوں کے اگزام چھوٹ گئے دی نہیں پائے یا پھر سہر سے بہت دور تھی جس کے کانسرون کے پاس سو بیدھائیں نہیں تھی یہ صحیح کہی گئی تو اس کے کانسے اب ڈیلی جو ڈیلی یونیورسٹی ہے وہ تیاری کر رہا ہے آفلائن اگزام کو لے کر اور یہ آفلائن اگزام کون کون سے یار کے بچوں کا ہوگا تو صرف تھرڈ یار کے بچوں کا آفلائن اگزام کی تیاری کی جاری ہے ابھی فرسٹ یار سیکنڈ یار کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے ان کو ابھی پینڈنگ مون میں ڈالا گیا ایک طرح سے صرف تھرڈ یار کی بچوں کی تیاری کی جاری جن کا آفلائن اگزام ہو ڈیلی ہائی کورٹ نے چودہ سپٹیمبر کا ڈیٹ تیہ کیا ہے اب دیکھو اس کے اندر میں سمپلی یہ کہا گیا ہے جن بچوں کا بھی اگزام چھوٹ گیا ہے تھرڈ یار کے ہے چھوٹ گیا اگزام ان کا ہوگا ہوگا اب جو ایکسی سٹوڈنٹ ہیں ایکسی سٹوڈنٹ کوئی بنتا کیسے پہلے یہ دیکھو کالیج اور کالیج اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں کیا ہوتا ہے تین سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے ایک طرح سے مان کے چلو اگر وہ تین سال سے جادہ ہو جاتا ہے تو آپ ایکس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے مطلب آپ پرانے ہو گئے تین سال سے کونٹریکٹ تین سال سے آپ نے چار سال میں کلیر کر رہے ہو تو جو تین سال کے بعد آپ کو چوتھا سال ہوگا وہ آپ ایکس کے درجے میں آ جاؤ گے ایک طرح سے یہ ایکسی سٹوڈنٹ ہیں تو ایکسی سٹوڈنٹ کا بھی آف لائن اگزام لیا جائے گا جس کا اس بار چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے جس کا اس بار چھوٹ گیا ہے یا کوئی پرابلم آئی ہے وہ دے نہیں پایا ہے تو وہ لیا ان کا اگزام ہوگا آف لائن اب آف لائن اگزام ہونے کے لیے کیا پروسس تے گیا گیا ہے کس طرح سے آف لائن اگزام ہوگا اس کو میں بتا دوں تو تو دیلی انیورسٹی کیا کرے گی ایک ایمیل آئی ڈی ریلیز کرے گی ٹھیک ہے ایمیل آئی ڈی ہے ویف سائٹ ریلیز کرے گی اس پہ ہم جائیں گے اپنا رول نمبر سب کچھ ڈیٹیل دیں گے فیل کریں گے اور اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری آف لائن اگزام لیا جائے میرا آف لائن اگزام لیا جائے اس کو پھر اس ایمیل آئی ڈی کو جو ایمیل کریں گے ہم اس کو چیک کیا جائے گا کہ کتنے پرتیسط مطلب کابل ہے کہ اس آف لائن اگزام ہو مطلب کئی سارے بچے یہ بھی ہیں کہ جن کا وہ بھی صحیح سے نہیں ہوا تو وہ بھی اپیئر کریں گے یا پھر کچھ اور بھی پرابلم تو اس کے گانے سے پہلے چیک کیا جائے گا کہ ایمیل آئی ڈی جو میل کی گئی ہو صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کا آف لائن اگزام ہونا ہے اور جو بھی ڈیٹ ہوگا اس کے ساتھ سے آپ کا سب کچھ ریلیز کر دیا جائے گا آپ چاہ کے اپیئر کر سکتے ہو تو یہ پروسس دے کیا گیا ہے ابھی دیل اینورسٹی نے یہتنا ہی بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا آف لائن اگزام بھی ہونے والا ہے تو دوستو میں آپ سب سے ایک ویسٹ یہ کرنے والا ہوں کہ ابھی سے آپ تیاری کیجئے ٹھیک ہے اور ہوپ منت ہاریے اپنا جو بھی جن بچوں کا ایکزام چھوٹ بھی گیا وہ بھی تیاری کیجئے چانسز ہیں اس بار آف لائن ایکزام ہو اور جلدی جلدی آپ کا ریزلٹ بھی آ سکتا ہے سیپٹیمبر کے مطلب فورس سیکنڈ تھرڈ ویک کے اندر میں ہی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اینڈ آف سیپٹیمبر تک فائنلی ہے ریزلٹ بھی آ جائے گا اور آف لائن ایکزام اگر ہونا ہوگا ایکزام تو ہو بھی جائے گا ٹھیک ہے all the best اور دوستو اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئیری ہو ریلیٹری اور انمیشن ریلیٹری اور سبجیکٹ ٹھیک ہے کوئی بھی کوششنز ہو آپ کے من میں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے social media platform کے سارے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جس میں آپ کو telegram پہ ہمارے نوٹس مل جائیں گے facebook پہ آپ ہم سے کوششن پوچھ سکتے ہیں instagram پہ کوششن پوچھ سکتے ہیں ٹیوٹر پہ کوششن پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوششن آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو فرنٹس all the best for your future thank you so much for watching me